نمشکار کسان ساتھیوں آج ہم آپ کو ملانے والے ہیں کہ ایسی یووہ کرسیکا سے جو اپنے گھر پر کچن گارڈنگ کر رہے ہیں اورگینک کچن گارڈنگ ہے اور بہت ساری فشلیں انہوں نے لگا کے رکھی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اورگینک فارمنگ کی جو صلوات ہے وہ کیسے کی اور کیسے وہ اپنے گھر پر یہ سبجیاں ہوگا رہے ہیں اور ان کا جو من ہے اورگینک فارمنگ میں آنے کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں راج جانتے ہیں اور وہ کیسے کر کے اپنے گھر پر یہ ساری چیزیں کر پا رہے ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک اینگ لڑکی ہے اور کسان ساتھیوں چینل پر نہ ہو اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہ کی ہو تو بھی یہ چینل کو سسکرائب کرنا ہے گھنٹی والے ایکن کو دبا دا ہے جسے کی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ اس کا لاب لے سکیں چلو چلتے ہیں ہم ملتے ہیں ان سے تو آج ہم آپ کو ملانے والے ہیں ایمپی کی ایک یوبا جو لڑکی ہیں ان سے اور یہ ہے اورگینک فارمنگ میں کافی کچھ کر رہی ہیں اور اسٹڈی بھی کر رہی ہیں تو ہم ان سے ہی جانیں گے تو مس تنو جی آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو سب سے پہلے تنچپ میں پرچا کسان بھائیوں کو دیں سرپراثم میرے سبھی کشان بھائیوں کو نمشکار میں تنو شری مادر پدیس نرسنگ پر جلے سے برمان میں نواز کرتی ہوں تو جیسا کہ آپ کو نکھل جی نے بتایا ہے کہ میں ابھی اپنی سٹڈی پون کر شکی ہوں کیونکہ میں نے ابھی 12th کلیر کری ہے اور ابھی میں نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پڑھ لکر پڑھ لکر تو لوگ IPS UPSC ڈاکٹر سب کلیر کر لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگری کلچر فیڈ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں کیونکہ سوچتے کہ آج کل کا جو ینگ ہے وہ نوکری کی طرف بھاگتا ہے تو آپ کا جو پڑھائی کرنے کے بعد فارمنگ کی طرف آنے کا جو من ہے وہ کہاں سے کیسے ڈیبلپ ہوا سر وہ ایسے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ باقی سبھی تو کہیں ڈاکٹر بننا کہیں UPSC کلیر کرنا سب کننا ہے لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو مہامارے جیسے بیماریاں ہمارے سنکر میں تھو رہی ہیں جیسے کی کینسر ہوا یہ کیسے ہو رہی ہیں یہ کیمیکل سبجیاں کھانے کے دوارہ ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جیوک کھیتی کریں گھر پہ ہی سبجیاں ہو گا ہیں جس میں ہم کوئی بھی کیمیکل چیز ہے راسائنی پدھار کچھ پرائیوگ نہ کر کے اور ہم سبجیاں ہو گا ہیں تو اب کیسے کر پا رہی ہیں سر میں نے کچھ میں نے بکس میں پڑھا ہے جو کہ میں نے اگری کلچر فیلڈ میں میں نے جو پڑھا ہے اور کچھ میں نے آپ کے ویڈیوز میں دیکھا ہے تو کسان ساتھیو دیکھیں ہمارے یوٹیوب کی درسک بھی ہیں تو اس سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے سر کے ویڈیوز میں میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور سب سے بڑا میرا یہی جریہ ہے کہ میں نے سر کے ویڈیوز دیکھے ہیں تب ہی جا کے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سر کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ہی ہیں سب چیئے ہوتپن کر ہی ہیں تو سب سے پہلے تو سر کا بہت بہت دنیا بات آپ کا تو بہت دنیا بات کہ آپ نے میرے ویڈیو دیکھے اور اس سے آپ کو پریڈ نہ ملی اور آپیں کر پا رہی ہیں اس کے لیے بہت بہت دنیا بات تو میں جاننا چاہوں گا اور کسان بھائیوں کا جو کمنٹ رہتا ہے کہ جیسے کی وہ ارگنیک فارمنگ میں آتے ہیں تو پہلے آپ نے کھیتی یہاں پر جو اپنے کچن گارڈنگ لگائی ہے تو اس میں پہلے بیسل میں کیا کچھ خواد دیا ہے اور کیسے آپ نے یہ سبجیاں لگا نہیں دیکھیں سر پہلے تو یہاں کیا ہے کہ یہ ہمارا گھر پہ ہم نے یہ بنایا ہے کھیتی کہ جیسے کسی کے یہاں پر کھیتی نہیں ہے تو وہ جیوے کھیتی کیسے کرے یہ سب سے زیادہ پرسنلی کوئیشن ہوتا ہے تو یہ کوئیشن کا آنسر یہ ہے کہ ہم گھر پہ یہ پہلے ایسا گارڈن ٹائپ کا تھا تو ہم نے اسے صاف کروا کے اس میں لوٹر ویٹر وغیرہ چلوا کے اور ہم اس میں خاد جیسے کی خاد میں ہم نے گوبر کی خاد سڑے ہوئے گوبر کی خاد یہ سب مکس کر کے مینیور ہم نے ملایا پہلے اس میں تب جا کے ہم نے سبجیاں اتپن کری تو کون کون سی سبجیاں ابھی یہاں پہ ہوگا رہے یہ دیکھیں کتنی ساندار گوبی ہے اتنی اچھی گوبی تو میں نے کیمیکل میں کبھی نہیں دیکھی ہے دیکھیں اور اس میں اپنے بائیو انجیم جو میں بتاتا ہوں ان کا پیو کیا ہے ہاں سر اس میں ہم نے خٹا جیورہ سائن نیٹھا جیورہ شائن سب کا پریوک کیا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے جیسے کی لوگ یوریا بغیرہ ڈالتے ہیں یہ کچھ نہیں ڈالا یہ دیکھیں یہ بیگن کوئی بھی کیٹ کا اٹیک نہیں ہے ابھی چھوڑے چھوڑے سے فل بھی اس میں اتپن ہونے لگیں یہ دیکھیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کیٹ کا انسیکٹ کا اٹیک نہیں دیکھ رہا ہے پوری جو فصل ہے وہ گرین ہے اور یہاں پر آلو دیکھئے ابھی کسان بھائیوں کو جو آلو کی فصل میں کافی زیادہ سمجھ سے آ رہی ہے وہ ہے بلائٹ کی ارلی بلائٹ لیٹ بلائٹ کی اور یہ آلو دیکھئے پورا گرین ہے اور میچوئر ہونے والا ہے کیوں تنو جی میچوئر ہونے والا ہے کیوں ہاں سر یہ میچوئر ہونے والا ہے دیکھئے کچھ کچھ تو نکل بھی آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طریقے سے آلو کی فصل انہیں کی ہے اور گو بھی دیکھئے وہاں پر کتنا بڑا پودا ہے گو بھی کا تو یہ سب گائے کے گوبر کی خاد اور آپ کا جو کلچر ہے اس سے آپ نے یہ ساری چیزیں مولی بغیرہ ابھی لگی ہے دیکھئے مولی لگی ہے ان کی تو یہ آپ اپنے کھانے کے لیے اگائی ہیں کچھ چیزیں سیل بھی مارکٹ میں کر رہی ہیں سر یہ ابھی تو ہمارے کھانے کے لیے ہیں اور باقی ہم ان میں سے سیل بھی کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے پالک کی فصل کتنی ساندار طریقے سے گرو ہوئی ہے اور کسی بھی کوئی بھی کسی بھی نیوٹرینس کی کمی نہیں ہے پودے میں تو تنو جی آپ ہمارے کسان درسکوں کو کیا بتانا چاہیں گی کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کی وہ آرگینک فارمنگ میں کیسے سروعات کریں اور آرگینک فارمنگ کیوں جروری ہے تھوڑا اس پہ بھی ڈیٹیلز ہیں کیونکہ اینگے جو ہیں ایوبا جو ہیں وہ کرسی کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں کرسی سے دور جا رہے ہیں تو ان کو کرسی میں کیوں آنا چاہیے کیا کرسی میں کوئی اسکوپ ہو سکتا ہے آنگے چل کے کی نہیں جیت یہ ہم اس لیے ضرور ہے کیونکہ ہمارا جو گلوگل وارمنگ ہے ہمارا واتا ورن ہے جہاں ہم نواز کرتے ہیں وہ کیا ہے کیمیکلی چیزوں سے وہ کیمیکلی سبجیاں کھا کھا کے ہمارا شریر کیا ہے ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سانساتھیوں کہ ہمیں چھوٹی سے یہ طریقہ اپنانا ہی پڑے گا کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ مہا ماری کتنی سنکرمت ہو گئی تھی تو اس سے بچنے کا وہ کافی زیادہ افیکٹ کرا ہے لوگوں کے لیے جی تو ہمیں دھیرے دھیرے کل کے یہ طور تو آنا ہی ہے کہ ہمیں جیوک کھیتی کرنا پڑے گا اسی لیے ہم کیوں نہ ابھی اسے سٹارٹ اپ کریں تو میرے سبھی کو یہی صلاح ہے کہ آپ سبھی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ جیوک کھیتی کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے گھر میں یہ سبجیاں اگائی ہیں تو یہ جروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھیت ہونا چاہیے بڑی جگہ ہونا چاہیے یہ میٹر نہیں کرتا ہے ہمارے لیے ہم چھوٹی سی جگہ میں بھی سبجیاں اتپن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ سبجیاں اتپن کری ہیں اور میں خود کے سواست کو میرے فیملی کو اور جہاں میں سیل کرتی ہوں ان کا سواستی بڑیاں سے چل رہا ہے اور انہیں کوئی بھی سمجھ جائے نہیں ہے اور اس میں بہت بینیفٹ بھی ہے جیسے ہم سیل کرتے ہیں تو ہمیں بہت پروفٹ بھی ہوتا ہے مارکٹ سے آپ کو جو ریٹ ہیں وہ جہادہ ملتے ہوں گے کیونکہ آپ کی جو جیوک کھیتی ہے کسی بھی کوئی کیمیکل کا سپری نہیں ہے کوئی بھی خاد آپ نے آسانک ڈالا نہیں ہے تو اس کا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوگا ہاں سر بہت بینیفٹ ملتا ہے ویڈیو میں دیکھے جان کر یادی آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آیا تو بھئی یہ ویڈیو کو لائک کریں ادھک کسان بھائیوں تک سیار کریں تاکہ سبھی کسان بھائی پراکرتک کھیتی میں آئیں جیوک کھیتی کو شٹارٹ کریں اور اپنی دھرتی ماتا کو اپنے بہتا برن کو پرکرتک کو بچانے میں صحیح کریں تحنیبات ملتے ہیں جب تک کیلئے جائے جوان جائے کشان